کیوں میں مجید رامان سانگی ابڑا ویل فیرے سوشن کا میمبر سانگی اتحاد کا میمبر میری رکس یہ ہے کہ میں نے دو ہزار دو ہزار چودہ کو میں نے پٹیشن فائل کی تھی ہائی کورڈ سندھ سرکٹ بینٹ لڑکانا میری رکس یہ تھی اور میں نے یہ پارٹی حکومت کو کیا تھا کہ یہ جالی پیٹرول پاپ جو ہے ہمارے لڑکانا زلے میں چل رہے ہیں جالی ایرانی پیٹرول پاپ پیٹرول تو اس کے لیے میں نے یہ اپلیکیشن فائل کی تھی میری رکس یہ تھی کہ سر آپ جو ہیں ان پر ایکشن اٹھائیں اور یہ جالی پیٹرول پاپ ختم ہونے چاہیے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سٹی لڑکانا میں وی آئی پی روڈ سے یہ پیٹرول چل رہا ہے ایرانی سر یام وہاں سے وی آئی پیز گزرتی ہے ائرپورڈ روڈ ہے سی ایم صاحب گزر رہا ہے منسٹر گزر رہے ہیں سب آفیسروں کو پتا ہے کہ بھائی یہ پیٹرول پاپ چل رہا ہے تو بھائی آج دو ہزار میرا کیس تھا چھ سو باہتر نمبر کیس کا تھا اور آج بیس تاری کو یہ کیس جسر خادم حسین شیخ صاحب اور جسر شم سباسی صاحب انہوں نے کیس چلایا اور جب یہ پوچھا گیا جسر صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ کس نے یہ جواب داخل کیا ہوا ہے تو وہ ڈی آئی صاحب کا تھا آفیسر انہوں نے یہ فائل کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں سر یہ نہیں چل رہا یہاں پر تو جسر صاحب نے کہا کہ بھائی جس ہو اسی آدمی کو جس نے یہ اپلیکیشن داخل کی ہے اور یہ ایسی ایسی کاروائی اور ایسا مسئلہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا اور میری گاڑی بھی ایرانی پیٹرول سے وہ جل گئی انجن جل گئی تھی تو انہوں نے پروف کیا تو مجھے یہی رکیشت ہے کہ بھائی یہ جو غلط کام ہے اور لینڈ مافیا عمومن کرے لارکانہ میں سرگرم ہے ان کو جو ہے نا ان کے اوپر ایکشن ہو اور میرا خصوصی وزیراعظم پاکستان محترم امران خان کو یہ رکیشت ہے کہ بھائی آپ مہربانی کر کے ہمارے سندھ میں اور خاص کر کے ہمارے لارکانہ میں یہ جو کرائم چل رہا ہے ان کے اوپر جو ہیں نا آپ ایکشن لیں کیونکہ یہ عربوں خربوں روپے غورم لکا بھی نقصان ہو رہا ہے اور عربوں خرب میں روپے ہمارے پبلکا نقصان ہو رہا ہے تو میں ایک سماجی کارکن ہوں ان کے حساب سے میں نے یہ اپلکیشن داخل کی ہے براہ مہربانی کر کے اور ان پر آپ ایکشن کریں اور یہ جو ابھی نوٹس ہوئے ہیں آئی جی سندھ اور اے آئی جی سندھ ڈی آئی جی لارکانہ اور کمشنر لارکانہ ڈی سی لارکانہ ان کو جسس صاحب نے نوٹس بجائے ہیں کہ تین تاریخوں تین بارہ کو آپ پیش ہو اور ہمیں آپ جواب دیں تو انشاءاللہ یہ بہترین کاروائی ہوگی آئندہ جو تاریخ ہوگی اس پر مجھے امید ہے کہ جسس صاحب اس پر سخت نوٹس لے گا مہربانی آئے مہربانی آئی جو تاریخ ہوگی مہربانی آئی جو تاریخ ہوگی مہربانی آئی جو تاریخ ہوگی مہربانی آئی جو تاریخ ہوگی